تو اب تک آپ نے کچھ زمینی جنگیں دیکھی تھی مگر آج ہم آپ کے لیے ایک سمدری جنگ سے واقف کرانے آئے ہیں تو یہ داستہ میں کوموڈور بی بی آدھر کے پوائنٹ آف یو سے سنانے جا رہا ہوں 3 دسمبر 1971 کی وہ تاریخ تھی تب ہی پاکستانیوں نے بھارت کے 11 ائر فورس بیسیس پر حملہ کر دیا جس کی وجہ سے پردان منتری انتہا گاندی نے دیش کو سنبھو دید کرتے ہوئے یودھ کی گوشنا کر دی تینسنز بہت ہی بڑھ چکے تھے جنگ چھٹ چکی تھی دلی میں ایڈمیرل ننڈا نے کانفرنس رکھی جس میں ویسٹر نیول کمانڈ کے کمانڈر وائس ایڈمیرل کولی اور کوموڈور ڈاوسن تھے ایڈمیرل ننڈا پہلے سے ہی آکروش میں تھے ایڈمیرل ننڈا نے وائس ایڈمیرل کولی سے کہا کہ آپ کو کراچی بندرگاہ ڈسٹرائی کرنا ہے جس پہ وائس ایڈمیرل کولی نے کہا کہ یہ اسمبھو ہے کیونکہ کراچی بندرگاہ پر 16 انچ کی کوشنل گنز تینات ہیں اور اگر ہم نے چھوٹی سی بھی چوک کی تو پاکستانی وائیو سینہ ہماری فریٹ پر حملہ کر سکتی ہے جس پہ ایڈمیرل ننڈا نے کہا میں کراچی میں ہی پیدا ہوا ہوں مجھے کراچی کا چپا چپا معلوم ہے اور انہوں نے ایک آپریشن تیار کیا جس کا نام تھا آپریشن ٹرائیڈنٹ آپریشن ٹرائیڈنٹ کو شفل بنانے کے لیے نئی کمیشن اسکوارٹن 25 ایمیویس کو دی گئی جس کی کمان مجھے دی گئی تین دسمبر 1971 کو ہم دو جہاز نکلے آئینس نپا تو آئینس ویر آئینس نپا کے کمانڈر تھے لیفنن کمانڈر بی این کوینا آئینس ویر کو لیفنن کمانڈر اوپی مہتا کمان کر رہے تھے میں اسکوارٹن کا کمانڈر تھا ہمارے جنگی جہاز کو آئینس تیر اور آئینس ستلز نے ٹو کر کے ڈی او کے دکسن میں پہنچایا میں نپا پر سوار تھا چار دسمبر کو ہمارے ساتھ ہمارا ایک اور جہاز مل گیا جس کا نام تھا آئینس نرغت جس کی کمانڈ لیفن کمانڈر آئی جے سرما کر رہے تھے چار دسمبر کو دو پیٹیا کلاس کورویٹس آئینس کچل اور آئینس کلتن نے ہمیں جوائن کیا آئینس کچل کو کمانڈر کیلاز پانک جڑو کمان کر رہے تھے اور آئینس کلتن کو کمانڈر گوپال راو کمان کر رہے تھے ہم نے تیر مکھی فارمیشن بنایا ہماری یوزنا تھی کہ ہم لوگ پہلے پسچم کی اور جائیں گے پھر آدھی رات تک اتر کی اور کراچی کی طرف جانے کی ہم ابھی ابھی سوویت سنگ سے لوٹے تھے اس لئے ہم رسیان میں بات کر رہے تھے تاکہ ہم دسمان کو گمراہ کر سکیں آئینس کچل اور آئینس کلتن کو ہمیں پچھتر میل تک ساتھ دینا تھا اور اس کے بعد میں نے کمانڈ سمالنی تھی اگر ہم کراچی بندرگاہ کو نشتر نابود کرنے میں سفل ہوتے تو ہمیں انگار بھیجنا تھا جس سے ایڈمیرل لندہ کو پتا چل جاتا کہ کراچی بندرگاہ دھواں دھواں ہوا ہے کی نہیں میں نے اپنے مند میں سوچ لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے کراچی بندرگاہ کو آگ کی لفتوں میں جلانا ہے میں نے اپنا آخری آدیس لاؤڈ ہیلر پر دیا ریڈیو سائرنس کو بڑھ قرار رکھنے کے لئے میرے نابک اویوت کے لئے تیار ہو چکے تھے میں نے ہر نابک سے پوچھا اگر اب بھی کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو جہاں سے اتر جائے جس کو میرے نابکوں نے ہس کر ٹال دیا چار دسمبر شبہ کے ساتھ بجے ونگ کمانڈر داست کے نتیتو میں دو سو پانچ گیل آنڈ ڈراؤپ ٹینک سے لے چار ہنٹر بیمانوں نے کراچی بندرگاہ پر حملہ کیا اور سرکشت بھارت لوٹ گئے دوپہر کے تین بچ چکے تھے ہم ابھی بھی کراچی بندرگاہ کے طرف جا رہے تھے دیرے دیرے چاند چڑھنے لگا وہ ایک چاندنی رات تھی جہاز اپنی گتی سے کراچی کی ور بڑھ رہے تھے مجھے در تھا کہ ہم کہیں دکھنا جائیں کیونکہ چاند کی روشنی کے قارن پانی میں بائل اومنیسنس ہو چکا تھا جس کی وجہ سے ہمارے جہاز چلتے ہوئے اپنی چھاپ چھوڑ رہے تھے ہم سونا اور سکین کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اگر ہمارے آس پاس کوئی پاکستانی نو سینہ کی پنڈو بھی ہو تو ہمیں پتا چل جائے ہم آسمان بھی چھاند رہتے کہ کہیں پاکستانی وایو سینہ کے جہاز ہم پہ حملہ نہ کر دیں رات دس بجے ہم کراچی سے پچھتر میل کی دوری پر پہنچے آئینس کچل اور آئینس کلتن کا ساتھ یہی تققہ تھا میں نے آگے کی کمان سنبھالی ہم نے اپنے رینگ آوٹ ریڈار کو آن کر دیا اب ہم کبھی بھی دشمن دوارہ پکڑے جا سکتے تھے رات دس بج کے تیرالیس منٹ پر آئینس نرگات نے اپنے ریڈار پر ایک بڑے جہاز کو دیکھا وہ جہاز ان سے صرف بیس نوٹیکل میلز کی دوری پر تھا وہ اس جہاز کو مستنابوت کر سکتے تھے وہ جہاز پچھم کی وڑ بڑھ رہا تھا لیپنن کمانڈر آئی جے سرما نے مجھے اس جہاز کے ریپورٹ دی میں نے انہیں ایکشن سٹیشن کا آرڈر دے دیا جو کی حملہ کرنے کا تھا نرگات نے اپنی پہلی میسائل اس جہاز کی اور شوٹ کی وہ جہاز ہماری میسائل سے ہٹ ہو چکی تھی مگر وہ ابھی بھی ریڈار پر دیکھ رہی تھی میں نے نرگات کو کہا لانچ نمبر ٹو میسائل وہ وہاں سے جواب آیا آئے سر لانچنگ نمبر ٹو میسائل انیشیئیٹڈ میسائل نمبر ٹو نے دشمن کو پانی کی گہرائیوں میں پہنچا دیا وہ جہاز پینس خیبر تھا جو کی پاکستانی نوسینا کا ایک ڈسٹروئر تھا انہیں لگا تھا کہ کوئی ہوای حملہ ہوا ہے دوسری میسائل جہاز کے بوائلر روم میں جا کے پھٹا جہاز دو حصوں میں ٹوٹ گیا تھا پینس خیبر کو اس وقت کیپٹن ندیم ملک کمان کر رہے تھے تب ہی میرے جہاز کے ریڈار میں ایک بڑا جہاز دکھا مجھے لگا وہ پینس بابر ہو سکتا ہے میں نے کہا ایکشن سٹیشنز ایکشن سٹیشنز لانچ نمبر ون مسائل اور میرے آپریٹر نے کہا آیا ہے سر اور اس نے مسائل نمبر ون کو لانچ کیا تب ہی مجھے لگا کہ یہ کچھ جیادہ ہی بڑا ٹارگیٹ ہے سو میں نے کہا ایک سمیشیف ٹارگیٹ لانچ نمبر ٹو مسائل آیا ہے سر اور مسائل نمبر ٹو کو لانچ کیا ہمارا ٹارگیٹ ایک بہت ہی بڑا وشال جہاز تھا جس کا نام وینرس چیلنجر تھا وینرس چیلنجر پاکستانی فوج کو ہٹیار پہنچاتا تھا وینرس چیلنجر اب عرب ساغر کی گہرائیوں میں پہنچ چکا تھا تھوڑی ہی دیر بعد آئنس ویر نے جو کیلیفٹن کمانڈر اوپی مہتا کی کمان میں تھا اس نے اپنے ریڈار پر ایک اور جہاز دیکھا تب ہی کمانڈر مہتا نے مجھے ریپورٹ دی میں نے ترنت کہا ایکسن سٹیشنز لانچ نمبر ون مسائل ٹورز دے اینیمی آئے کیاپٹن لانچنگ نمبر ون مسائل ٹورز دے اینیمی اور تب ہی نمبر ون مسائل اس جہاز پہ جا لگا جہاز آگ کی لپٹوں میں تھا تب ہی میں نے کہا لانچ نمبر ون مسائل ٹورز دے اینیمی آئے سر لانچنگ نمبر ون مسائل انیشیئیٹڈ نمبر ون مسائل نے اس جہاز کو پتھر کی طرح ڈبا دیا وہ جہاز پاکستانی نوستینہ کا مائنسوی پر تھا پی اینیس محافظ جو کہ کیپٹن اساکالیب کی کمان میں تھا میں نے اپنے جہاز اتر دیسا کی اور کراچی بندرگاہ کی طرف بڑھنے کا عدیش دیا آئے آئے کیپٹن تب ہی میرے آفیسر نے کہا سر ہماری تیسری مسائل کام نہیں کر رہی ہے تب میں نے اس سے کہا تم اس کی چنتہ مت کرو اور تم آگے بڑھتے رہو تب ہی لیفرین کمانڈر کوینہ نے کہا کہ ریڈار میں کچھ انسٹالیشنز دکھ رہی ہیں ہاں یہ پاکستانی آئل ٹینکس تھے ہم کراچی سے محض اٹھارہ میل دور تھے تب ہی میں نے آرڈر دیا لانچ نمبر فور مسائل دور سے کراچی پورٹ آئے آئے کیپٹن مسائل نمبر فور سفید دھوان چھوڑتے ہوئے اڑ گئی مسائل سیدھا جا کے آئل ٹینکس میں لگی جس کے قارن ایک بھائیانک فش فورٹ ہوا جس کی وجہ سے باقی آئل ٹینکس میں فٹ گئے اور اس کے قارن کراچی بندرگاہ کے کوسٹل گنس ویدونس ہو گئے اب دشمن کے بندرگاہ پہ صرف اینٹی اے کراپ گنس بچے تھے جنہیں ہماری مسین گنس نے تبہ کر دیا کراچی بندرگاہ اب پوری طرح سے مستنابوت ہو چکا تھا میں نے اپنا ٹرانس میٹر اٹھایا اور کہا انگار آئے ریپیٹ انگار اس کوٹ نیم نے ایڈمیر لندہ کو بتا دیا کہ کراچی پورٹ اب آگ کی لپٹوں میں ہے میں نے ٹرانٹ آرڈر دیا فلٹ has to set the sail back evacuate this place right now ہمیں لگا تھا کہ کہیں پاکستان اپنی وایو سینہ کا استعمال کرے گا میں نے ٹرانٹ اپنے فلٹ کو مارچ بیک کرنے کا آرڈر دیا ہمیں جل سے جل ان کے ایرو سپیس کے ایڈیا سے باہر نکلنا تھا میرے جہاز اب تیزی سے واپس لوٹ رہے تھے ہم اپنی پوری رفتار سے واپس لوٹ رہے تھے ہمارے جہازوں کا چھار ہزار ہر سپاور کا انجن اب پوری تیجی سے ممبئی کی اور واپس بڑھنے لگا ہم بچ نکلے ہم ساغر کو چیرتے ہوئے واپس لوٹ رہے تھے ہم اپنے پیچھے آگ کی لپٹوں سے بڑا ہوا منزر چھوڑ کے جا رہے تھے پاکستان کے دو یودھ پورٹ ایک ڈسٹروئر ایک مائن سوپر ایک بڑا جہاز کو ہم اڑپ ساغر کی گہرائیوں میں چھوڑ کر لوٹ رہے تھے کراچی پورٹ کی آئل ٹنکیاں اب آگ کی لپٹوں میں سما چکی تھی پاکستان کی نیبی اب توا ہو چکی تھی سنکوچ میں آ کر پاکستانی نو سینہ کے نو سینہ پرمک ایڈمیرل حسن نے پاکستان کے وائو سینہ پرمک عبدالرحیم خان کو فون کیا اور کہا کہ ہندوستانی زہاروں نے کراچی بندرگاہ کو کھٹم کر دیا ہے اور انہیں وائو سینہ کی ضرورت ہے مگر مارسل خان نے اس بات پر بھروسہ نہیں جتایا انہیں لگا کہ بھارت کبھی اتنا بڑا حملہ نہیں کر سکتا اور اندھیرے کے قارن ابھی اس وقت کوئی ویمان نہیں ہے کہہ کے فون رکھ دیا ہم واپس لوٹ رہے تھے درباگی ورس آئینس ویر کے باولر میں ایک لیک آ گیا جس کے قارن اس کی گتی دھیمے ہو گئی میرے پاس اب کوئی چارہ نہ تھا میں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ لیا لٹنن کمانڈر مہتا اور ان کے ساتھی اس لیک کو ٹھیک کرنے میں جڑ گئے میرے آئینس ویر سے سارا سمپر ٹوٹ گیا تھوڑی دیر بعد آئینس ویر کا لیک رک گیا اور صبح تک وہے ہم سے دوبارہ مل گئے ہم ممبئی بندرگاہ پہنچ چکے تھے صحیح سلامت آئینس تیر اور آئینس ستلچ کے ناوک ہمارا سواگت کر رہے تھے ہماری سکوارڈرن کو پھر دہ کلر سکوارڈرن کا کتاب مل گیا میں کوموڈور ببرو بھانی آدف سکوارڈرن کمانڈر آف دہ کلر سکوارڈرن آپریشن ٹرائیڈنٹ کے یاد میں چار دسمبر کو نیوی ڈے سے سمبودت کر دیا گیا بھارتی ناو سینہ کے سب سے پہلے محاویر چکر کوموڈور بی بی آدف جی کو ملا میں ان کو اور ان کے ہر ساتھی کو سلام کرتا ہوں موسیقی